ایک نگر میں کشن نام کا لکڑہارہ رہا کرتا تھا وہاں اپنے گجر بسر کے لیے جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتا اور نگر میں بیچتا تھا ان لکڑیوں کو بیچنے سے لکڑہارے کو جو پیسے ملتے تھے اس سے وہاں اپنے لیے کھانا خرید کر کھا لیتا تھا یا اس کی روز کی دن چریا تھی ایک دن کی بات ہے کہ جنگل میں لکڑہارہ ایک تیج بہتی نہ ہوئی ندی کے پاس ایک پیر پر چل کر لکڑی کاٹ رہا تھا پیر سے لکڑی کاٹتے ہوئے میں کلہاری لکڑہارے کے ہاتھ سے چھوٹ کر ندی میں جانگی کلہاری ڈھوننے کے لکڑہارہ پیڑل سے نیچے اترا اور کلہاری ڈھوننے لگا لیکن بہت پریاس کرنے کے بعد اس کی کلہاری نہیں ملی لکڑہارے نے سوچا کہ ندی میں پانی بہت گہرا ہے اور بہاو بھی تیج ہے کلہاری ندی میں پانی کے ساتھ بے گئی ہوگی اداس اور مایوس ہو کر لکڑہارہ ندی کنارے بیٹھ کر رونے لگا کلہاری کھو جانے سے لکڑہارہ کافی دکھی تھا لکڑہارہ یا سوچنے لگا کہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ نئی کلہاری خرید سکے جب لکڑہارہ دکھی ہو کر ندی کنارے بیٹھا ہوا تھا تب ندی سے ایک دیفتہ سوروپ منوشی پرکٹ ہوئے اور انہوں نے لکڑہارے کو آواز لگائی دیفتہ نے لکڑہارے سے پوچھا کہ تم اتنے دکھی کیوں اور تم رو کیوں رہے ہو دیفتہ کی پوچھنے پر اپنی کلہاری کھونے کی پوری کہانی بتائی لکڑہارے کی بات سن کر دیفتہ نے کہا کہ میں تمہارے لئے کلہاری دھونڈ کرنا آنگا یہ بات کہہ کر دیفتہ نے لکڑہارے کو اس کی مدد کا بھروسہ دلائیا دیفتہ ندی میں سما گئے اور کچھ دیر کے بعد ندی سے باہر نکلیں لکڑہارے نے دیکھا کہ دیفتہ کے ہاتھ میں تین طرح کی کلہاریاں ہیں پہنی کلہاری کو دیکھا جو سونے کی بنی ہوئی تھی دیفتہ نے لکڑہارے سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ لکڑہاری تمہاری ہے لکڑہارے نے جواب دیا کہ نہیں بھگوان یہ سونے کی کلہاری میری نہیں ہے اس کے بعد دیفتہ نے چاندی کی کلہاری کو دکھایا اور پوچھا کیا یہ تمہاری ہے لکڑہارے نے جواب دیا نہیں بھگوان یہ کلہاری میری نہیں ہے اس کے بعد لکڑی سے بنی کلہاری کو دکھاتے ہوئے دیبتہ نے وہی پرشن دوبارہ کیا اس بار لکڑہاری نے جواب دیا کہ جی ہاں یا کلہاری کی بنی ہوئی کلہاری میری ہے دیبتہ کی دوارہ لکڑہاری کی امانداری کو دیکھ کر بہت ادھیک پرسند ہوئے تم نے پویتر اور سچے مند سے میرے دوارہ پوچھے کہ سبھی سوالوں کے جواب دیئے ہیں میں تمہیں اپہار کے روپ میں یا تینوں کلہاری بھیٹ کرتا ہوں تم یا تینوں کلہاری بھیٹ سوالوں اپنے پاس رکھ لو لکڑہاری تینوں کلہاری لے کر بہت خوش تھا تینوں کلہاری لے کر اپنے گھر سے لگیا اس قرآنی سے ہمیں یا سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی جیول میں مانداری کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے